اگر میں آپ سے یہ بولوں کہ آپ جو چاہتے ہو وہ آپ کو مل سکتا ہے بس آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کرنی ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز اگزسٹنس میں تب آئی جب کسی نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا موبائل ٹی وی انٹرنیٹ کچھ بھی لے لو یہ سب تب ہی ہوا جب کوئی ان کو اپنے دماغ میں ویزولائز کر رہا تھا کسی نے سوچا ہوگا کہ اگر ایک ایسی مشین ہو جس سے میں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دور کسی سے بات کر سکو تو لائف کتنی آسان ہو جائے گی اور وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے بن سکتی ہے جب اس نے اس پر سوچ کے اپنے دماغ پر جو ڈالا تب ہی تو اس کو آئیڈیا آیا اور ٹیلی فون کا عوشکار ہوا ایک بہت بڑے ہالی وڈ سٹار ہے جم کیری کے نام سے آپ نے ان کی بہت ساری موویز بھی دیکھی ہوگی وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ موویز میں کام کرنے سے پہلے کہ اس ٹرگل کے ٹائم پر انہوں نے اپنے نام سے ایک دس ملین ڈالر کا چیک بنا کے اس کو اپنے پرز میں رکھ لیا اور اپنے آپ کو ٹائم دیا تین سال کا کہ ان تین سالوں میں مجھے کوئی نہ کوئی مووی ضرور ملے گی اور میں اتنے پیسے کمال ہوں گا دن بیٹھتے گئے اور وہ چیک دیرے دیرے فٹ گیا پر اس انسان نے اپنے اوپر سے وشواس نہیں توڑا اور ہوا کیا تین سال ہونے سے پہلے ہی ان کو ڈم این ڈم بر نام کی ایک بہت بڑی فلم ملی جس کے لیے ان کو کتے پیسے ملے دس ملین ڈالر اب کئی لوگ سوچیں گے کہ بس میرے سوچنے سے ایسا ہو جائے گا تو میں کام ہی کیوں کروں بس آرام سے بیٹھوں گا اور سارے دن بر سپنے دیکھوں گا لیکن یہ ٹیکنیک ایسے لوگوں کے لیے بلکل کام نہیں کرتی ہاں جو آپ پانا چاہتے ہو اس کے لیے اگر آپ اتنی محنت کرنے کی لیے بھی تیار ہو تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ نے اپنے لیے ایک تارگٹ بنایا اور اس کے لیے ایک ٹھیک ٹاک ٹائم بھی دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنے دن میں پورا ہو جائے اور پھر آپ نے یونیورس یعنی برہمان تک اپنی بات پہنچا دی اور وہ سچ ہو گیا اسی کو بولتے ہیں پاور آف مینیفیسٹیشن آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ یہ ہو لیکن آپ اشواس کرو کہ آپ اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو آپ وہ کر سکتے ہو جو آپ نے کبھی سوچنے کی ہمت بھی نہیں کری اب مدے کی بات پہ آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ جو بھی پانا چاہتے ہو جیسے کہ یہ نوکری چیئے اتنا پیسہ ہونا چیئے یا یہ گاڑی چیئے کچھ بھی جو آپ چاہتے ہو آج سے یہ سوچنے سٹارٹ کر دو کہ وہ سب آپ کے پاس ابھی ہے جیسے ہی آپ یہ سوچو گے آپ کا دماغ ایک specific frequency پہ کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ اکدم practical بات ہے جیسے ہی آپ یہ سوچنے لگ جاؤ گے آپ کو جو چیئے وہ آپ کی طرف attract ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ law of attraction ایسے ہی کام کرتا ہے جو بھی آپ کو چیئے وہ already دنیا میں ہے گاڑی پیسہ سب کچھ یہ سب پہلے سے دنیا میں ہے بس آپ کو اس کو اپنی طرف آکرچت کرنا ہے اگر آپ نے اپنے دماغ سے کسی بھی چیز کو attract کرنے کی technique کو develop کر لیا تو پھر اس چیز کو آپ کے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن یہ ساری چیز کام کرتی ہے وشواس پہ اگر آپ کو خود کوئی وشواس نہیں ہے کہ آپ اتنا کما سکتے ہو یا یہ نوکری لگ سکتے ہو تو وہ کیسے ہی سچ ہوگا جب بھی آپ اپنے demand کو universe کے سامنے رکھتے ہو تو وہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وشواس مجبوط ہو جاتا ہے تو آپ کی power of attraction بڑھ جاتی ہے اور آپ جو بھی چاہتے ہو وہ جلدی جلدی ہونے لگتا ہے تو چلو ہم ساتھ مل کے ایک چیز کرتے ہیں جو بھی آپ کو achieve کرنا ہے جو بھی آپ کا goal ہے اس کو ایک paper میں لکھ لینا اور یہاں comment بھی کر دینا اور اس کے لئے ایک time period سوچ لو کہ اتنے دن میں یہ ہو سکتا ہے اب ایسے مت کرنا کہ جو سوچ رہے ہو وہ کلی ہو جائے گا ٹھیک ٹاک time دو اتنا کہ جس میں آپ نے جو سوچا ہے وہ ہو سکتا ہے اب اندر سے یہ سوچنا شروع کرتا کہ آپ کا وہ already مل چکا ہے یا وہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پانے کے لئے برابر محنت بھی کرنے لگ جاؤ میں اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو ریکارڈ کروں گا جس میں میں ایک page دکھاؤں گا جس میں میں نے وہ سب کچھ لکھا ہے مطلب جس میں میرا goal لکھا ہے اس میں time بھی لکھوں گا آج کا بھی اور اس دن کا بھی جب میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا ہو اور جس دن یہ پورا ہوا میں یہاں وہ ویڈیو پوسٹ کروں گا دیکھتے ہیں کتنے دن میں یہ سچ ہوتا ہے آپ لوگ میرے گواہ ہو تو سو دو سو جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا goal ضرور comment کرنا اور کسی کو کسی سے فرق نہیں پڑتا جیسے ہی وہ complete ہوگا واپس آنا اور آکے یہ بتانا کہ یہ technique کام کرتی ہے اور اگر واپس آوگے تو آپ کو یہ بھی بتا چل جائے گا کہ میرے target کا کیا ہوا اب بہت سے لوگ بولیں گے کہ یہ سب بکواس ہے سچ تو یہ ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑتا نہیں بھی ہوا تو اس میں آپ کا نقصان کیا ہے ایک ہی زندگی ہے کم سے کم اس بات کی خوشی تو ہوگی کہ آپ نے try کیا اور اگر ہو گیا تو یہ سمجھ لینا کہ اب اس دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے